دلی میں مونسون سے پہلے تمام بڑے نالوں کی صاف صفائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان نالوں کی صاف صفائی کرنے کے لیے کروڑوں روپے کے ٹینڈر بھی پاس کیا جاتے ہیں لیکن سرکار کا پیسہ کس طریقے سے دروپیوگ ہو رہا ہے اس کی بانگی بڑھاری میں دیکھنے کو ملے جہاں نالے میں گندگی کا امبار پسرا ہوا ہے ہمارے سمواد آتا نے یہاں جا کر پڑتال کی ریپورٹ دیکھی بڑھاری کی بانگالی کولونی کے سامنے مین روڈ کے پاس اس بڑے نالے کو دیکھ سکتے ہیں نالے کی کئی سالوں سے صاف صفائی نہیں ہوئی ہے نالہ کھولے سے پٹا ہوا ہے لوگ یہاں کھولا ڈال جاتے ہیں یہاں تک کی ڈیریوں سے نکلنے والے گوبر کو بھی اس میں ڈالا جاتا ہے اتنا ہی نہیں لوگ اسی گندگی میں گھوم رہے ہیں اس بڑے نالے سے بوراڑی کی کئی چھوٹی چھوٹی نالیاں جڑی ہیں اسثانیے ویدھایک سنجیب جھا کی طرف سے کئی بار صفائی کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن زمینی حقیقت کیا کہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بوراڑی ویدھا سوا میں برسات کے بعد جل بھراؤ کی سمجھ سے آکستہ دیکھنے کو ملتی ہے اسی جل بھراؤ سے لوگوں کو نزاد دلانے کے لیے اسثانیے ویدھایک بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مانسون سے پہلے تیاریاں کر رہے ہیں نالوں کی صفائی کر رہے ہیں آخر کار نالوں کی صفائیوں کے ٹینڈر ہوتے ہیں آخر صفائیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں ویدھایک کا دعویٰ ہے کہ براؤ کی تمام نالوں کی صفائی کر دی گئی ہے لیکن ادھر آپ ادھر دیکھتے ہیں یہاں ویدھایک سنجیب جا کا بورڈ لگا ہوا ہے اور ٹھیک اس کے براؤر میں آپ اس نالے کے حالہ دیکھتے ہیں یہ براؤری کا سب سے بڑا نالا ہے اور اس میں گندگی کا امبار اس قدر ہے کہ یدھی اس کے اندر کسی ویکتری کو ڈال دیا جائے تو اسے دھونڈ پانا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں گندگی کا امبار دور تک لگ چکا ہے اس نالے میں گندگی کے چلتے اسطحانی لوگوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیپسی روڈ, ہمگری انکلیپ کے پاس اس نالے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا نالا گندگی سے لابا لب بھرا ہوا ہے اسطحانی ویدھایت نے اس نالے کی کئی وار صفائی بھی کرائی ہے دو طرح کے نالے جو دلی سرکار کے پاس ہیں ایک فلر ایریگیشنز کے نالے اور دوسرا ہے ہمارا پیڈل روڈی تو پیڈل روڈیگیشن میں میں دو طرح کے نالے ہیں ایک نالے وہ جو گندہ نالے کو کہتے ہیں جو کھولنی گندیوں کو ڈین آؤٹ کرتا ہے دوسرا ہے ایریگیشن کینڈ تو فلر ایریگیشنز کے لوگ نالوں کی شفائی کئی جگہ کر رہے ہیں کئی جگہ کام چل رہا ہے اسطح پیڈل روڈی کا بھی کام کئی جگہ چل رہا ہے اور کئی جگہ سلوڈ یہ نالہ مکندپور سمتہ ویہار کے پاس ہے اور اس نالے کی شفائی کے بعد جو نالی سے نکلی ہوئی فیلڈ ہے وہ نالے کے کنارے پر ہی رکھ دی جاتی ہے تے جھباؤں سے پنیاں کورا نالے میں گرتا ہے جس سے بارش میں نالہ جام ہو جاتا ہے ابھی دو تین دن پہلے بارش ہوئی تو ہر جگہ پانی کھڑا ہوا تھا ہمیشہ یہ پرچن رہا ہے کہ بارش سے ایک مہینے پہلے لگ بگ سبھی نالوں کی بڑے نالوں کی صفائیاں ان کے ڈیسلٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیول اور کیول ایڈ کرتے ہیں اور اس میں جو بھی اب میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ ایڈ کے سارے سے ہی کیول جنتہ کو بیفکو پناہنا ان کا درپیوک کرنا ان کا شوشن کرنا ان کا یہی کام ہے جو پانی کا بھراؤ یہاں پر ہو رہا ہے دیکھیں آپ نیک پر نجر ماریے کہ یہاں پر جو پانی کی نالا رکا ہوا ہے اور جیسے بھی ہر سال دو کروڑ روپے ویدھائک کے فنڈ سے ان کی صفائی پہ لگتے ہیں پچھلے سات سال سے ہمارے یہاں سنجیو جہاں ویدھائک ہے ہر سال دو دو کروڑ روپے لگاتے تو آج یہ نالے پتہ نہیں کس دسہ میں ہوتے ہیں ڈلی میں بارش ہونے لگی ہے نالوں کی صاف صفائی کا جمعہ ڈلی سرکار کے فلڈ بیواغ کے ادھین آتا ہے لیکن نالوں کی صفائی صرف کاغجو میں ہی نجر آتی ہے جب برسات آتی ہے تب جب برادی کے علاقےوں میں پانی بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے سڑکیں جل مگن دکھائی دیتی ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہی نالے بنتے ہیں رسیم ایوان جنتنتر ٹیوی خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹیوی اور پرس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپڈیٹ